السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرامی استقبال ہے آپ کا واقعات و حکایات کے دنیا میں آئیے آج کچھ دلچسپ دل کو چھو لینے والے حقائق سنتے ہیں دنیا کے مشہور ترین ملحدین ایتھشت نے مرتے وقت تک کیا کہا نمبر ایک بورجیا میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا اور اب جب میں مرنے والا ہو تو موت کے لیے تیار نہیں تھامس ہوبس یہ ایک سیاسی فلسفہ تھا مرتے وقت کہتا ہے میں اس وقت اندیروں میں گرا پڑا ہو کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے تھامس پین یہ اٹھاروی صدی کا ملحد مصنف ہے جس نے مرتے وقت کہا میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھڑنا اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسے عذاب کا مستحق ہو اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے مثلہ ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلہ بنا رہا نمبر چار سر تھامس سکارٹ یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو پندرہ سو چورانوے اسوی میں فوت ہوا اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے لمحو پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہے اور اللہ کا وجود بھی ہے اب جبکہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے نمبر پانچ والٹیر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالش ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی اگر تم مجھے چھے ماہ زندگی اور صحت دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود عادی دولت سے نواز دوں گا اب میں مر رہا ہو اور جہنم میں جا رہا ہو نمبر چھے نرس والٹیر اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہو اور پوری رات بخشیش کے لئے چیخ رہا ہو نمبر ساتھ ڈیوڈ ہیوم یہ ایک سکاٹش موریخ ملحد ہے جو سترہ سو چھہتر اسوی میں مرتے وقت تا چیختے ہوئے کہہ رہا تھا آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا وہ اپنی موت کے وقت تا بہت مایوس تھا نمبر آٹھ نیپولین بونا پارٹ فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنے بادشاہت کے بھوک کو پورا کرنے کے لئے لاکھوں افراد کو قتل کیا دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا مرتے وقت تا کہنے لگا دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہو میں جس گڑے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ یعنی جنت کے درمیان بہت فرق ہے نمبر نو سر فرانسیس نیوبرٹ یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا اس نے اپنی موت کے وقت تا اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں فصل رہا ہوں اگر میں ہزار برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خالاصی یعنی چھٹکارہ ملنے والا نہیں ہے آہ آہ یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے نمبر دس کنگ چارلز یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے پندرہ سو بہتر اسوی میں فرانس میں دسیوں ہزار پورٹیشٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا میں دیکھ رہا ہو کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون دہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے نمبر گیارہ ڈیوڈ سٹراس یہ ایک جرمن قوم پرستہ عدیب تھا جو اٹھارہ سو چوہتر اسوی میں فوت ہوا مرتے ہوئے کہنے لگا میرے فلسفے نے مجھے غلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے پچل دے گی نمبر بارہ امریکی میکزین نیوز وک کو دیئے گئے ایک انٹریو میں روسی کمیونسٹ جوسف شٹالن کی بیٹی سویتلانہ اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت تک ہی بات کرتے ہوئے کہا میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی اس نے اپنے موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولی پاگل اور گسے والی نظر سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آنکھ میں دھکیل رہی ہے ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے نمبر تیرہ انتون لیوی چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف جو انیس سو ستانوے میں فوت ہوا روتے ہوئے کہا آہ یہ میں نے کیا کیا میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا دوستو یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقتہ سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا سبحانک یا ربی ما اعظمو اے اللہ پاک ہے تو کس قدر عظمت و بڑائی والا ہے کیا ہی خوب نقچہ کھیچا ہے قرآن نے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَوَأَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی ہے عزیزو یاد رکھیے جو شک سے جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی اور جو شک سے جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسے حالت پر اٹھائے جائے گا اللہم اخلص نیاتنا واحسن خواتیمنا آمین یا رب العالمین